اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں التامل ایک یوٹیوب افیشل چینل کال سے جو ہے یہ فیصلہ آیا ہے جمعہ کے مبارک دین اور ایک بہترین فیصلہ انصاف پر مبنی فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے اور وہ فیصلہ دیا ہے تاریک لبائک کے سربراہ کی جو ناجائز غیر قانونی ڈیٹنشن تھی اس کو جو ہے کالا دم قرار دے دیا ہے اور ساد رضوی صاحب کی رہائی کا جو ہے فوری حکم دے دیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ جب یہ حکم دیا گیا اور پھر جو وقلا حکومتی وقلا جو بہر آئے اور ان کے چہرے جو ہے دیکھنے کے قابل تھے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے آپ ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیں کہ حکومت پنجاب اور فیڈرل حکومت کے چہرے جو ہے یعنی مرجھائے ہوئے تھے یعنی آپ ان وکیلوں کو دیکھ کر جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور اس طرح کا یہ معاملہ ہوا کل ایک جورت مندانہ وہ فیصلہ دیا ہے لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس تاریک سلیم شیخ صاحب نے اور پھر جو ہے یعنی اطلاع انہوں نے یہ فوری ان کی رہائی کا حکم بھی دیا لیکن اطلاع یہی ہیں کہ بھی جو ان کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ ہائی کوٹ کے کیونکہ وہ پچاس صفات سے کہہ رہے ہیں کہ بھی زیادہ تھے وہ ان کو ٹائپک میں اور ان کو جو ہے کچھ یعنی اور یعنی یہ کیس جو ہے اور وہ طرف بھی وہ چلا گیا تھا تو ان معاملات کو جو ہے ساروں کو جو ہے یعنی وہ لکھنے کے لیے تحریر کرنے کے لیے کچھ ٹیم چاہیے تھا اور آج چھٹی کا دین ہے کل بھی چھٹی کا دین ہے تو اس لیے جو ہے پھر پیر والے دن سنوار والے دن جو ہے یعنی ان کی رہائی جو ہے ہوگی یعنی اللہ محافظ سادہ حسین رزوی صاحب کی تحریر کر لبائک کے سربراہ کی اب حکومتی کیمپ جو ہے کیا سوچ رہا ہے حکومتی کیمپ کیا یعنی وہ کر رہا ہے حکومت تحریر کر لبائک کے سربراہ کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے ان کی کوشش ہے کہ بھی ہم کسی نہ کسی طرح جو ہے اب انہوں نے جو ہے یعنی سر جوڑ لیے ہیں فیڈرال حکومت اور پنجاب حکومت نے کہ بھی کس طرح اب وہ کیا جائے کوئی یعنی ان کو جو ہے رائے وہ دے رہا ہے کہ بھی ان کو کیسوں کے اندر جو ہے ڈال دیا جائے تو اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ بھی اب حکومت کیا کرتی ہے آگے وہ پہلے تو آتے ہیں کہ بھئی اگر عدالت کے احکامات پر وہ جو ہے یعنی عمل نہ کیا تو ان کے خلاف تو ہی نے عدالت کی بھی درخواست وہ ادار ہو سکتی ہے اور اسی طرح جو ہے پھر اس پر دیکھتے ہیں کہ بھی حکومت کیا یعنی وہ کر سکتی ہے کیا اقدامات اٹھا وہ سکتی ہے حکومت کے پاس ایسے کئی یعنی قانونی یعنی وہ ہوتے ہیں تو ان کا فیدہ اٹھا کر اگر حکومت تاخیر وہ کرنا چاہے تو وہ تاخیر بھی کر سکتی ہے کیسو کے اندر لیکن یہ قانونی جنگ ہے اور پھر شکست حکومت کا مقدر بننا ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں اور میں یہ پندرہ اپریل اور بارہ اپریل سے جو ہے متواتر یہ کہتا آیا ہوں کہ حکومت نے پنگا جو لیا ہے غلط جگہ پر لیا ہے تو میں یہ شروع سے ہی کہتا آیا ہوں کہ حکومت نے جو ہے پنگا لیا ہے وہ غلط جگہ پر لیا ہے حکومت نے ان کو تاریخ لبیک کو سمجھ لیا تھا مسلم لیگ نون پیبلز پارٹی جے یو آئی فضل و رحمان گروپ سمجھ لیا تھا تو بات یہ ہے کہ حکومت نے جو اقدامات اٹھائے جس طرح سے تاریخ لبیک کو کالدو اقرار دیا گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ویدن ٹو ویکس جو ہے الیکشن کمیشن میں نہیں گئے وہاں پر انہوں نے اپنی سمری نہیں بھیجی وہ اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ سمری نہیں بھیجی تاکہ تحریک لبیک کو جو ہے کالدو اقرار رکھا جائے اور یہ جو ہے یعنی ان کے اوپر یہ کالدو اقرار جو ہے لٹکتی رہے اور انتظامی طور پر یہ کھل کر جو ہے کام نہ کر سکیں تو اب جو ہے اسی لیے انہوں نے کیا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن آپ پاکستان میں جائیں گے تو ہمارے خلاف یعنی طریق لبیک کے خلاف جو ہے یعنی ثبوت نہیں ہے حکومت کے پاس انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے یہ کیا اور معاملے کو جو ہے طول دیا تو یہ صورتحال تھی اب جو ہے جو فیصلہ آیا ہے کل کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے نے حکومت میں جو ہے وہ تھر تھلی سی مچا دیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر پٹرول کی قیمتے ہیں ڈیزل کی قیمتے ہیں اور جو بنیادی وہ چیزیں ہیں کھانے پینے کی وہ چیزیں ہیں اور ایک مہنگائی کا سلاب آ گیا ہے پاکستان کے اندر اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ عوام جو ہے ووٹ وہ دیتی ہے ان سیاسی پارٹیوں کو ووٹ دیتی ہے لیکن یہ عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے اور یہ اس طرح سے جو ہے ان کا ٹوپی وہ ڈراما یہ چلتا ہے اور اپوزیشن کا اور حکومت کا اور وہ ہر کوئی اپنے اپنے فیدے کی وہ بات وہ کرتا ہے کہ بھی ان کو ذاتی طور پر جو ہے فیدہ ہو جائے حکومت یہ چاہتی ہے ان کو فیدہ ہو جائے اپوزیشن چاہتی ہے ان کو فیدہ ہو جائے تو اس صورتحال میں جو مہنگائی کا جو پاکستان کے اندر توفان ہے سلاب ہے فلڈ ہے تو یہ بھی ان کو خطرہ ہے کہ تحریک لبیق جب بیر آئے گی اور وہ معاملہ ہوگا جو ہے ناموسن حصالت کا بھی معاملہ ہے اور پھر جو ہے یعنی جو مہنگائی کے حوالے سے ہے اس پر بھی حکومت جو ہے خوف کا شکار ہے کہ اگر تحریک لبیق نے اس طرح بھی توجہ دے دی اور یہ جو سنٹیمنٹ ہے یہ جو عوامی رائے آمہ کا اور اس پر کیونکہ عوام اس وقت تلی بیٹھی ہے عوام بہت تنگ ہے مہنگائی نے جو ہے عوام کو نچوڑ دیا ہے اور جو لوئر میڈل ہے میڈل وہ کلاس ہے ان کا زندگی کا اور جینے کا جو ناتا ہے وہ بڑا مشکل ہے اور یہ صورتحال سے جو ہے اگر تحریک لبیق بیق جو ہے اس طرح توجہ دیتی ہے تو حکومت کو بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں حکومت کے لیے پریشانییں ہو سکتی ہیں حکومت تقریباً یعنی اندازہ ہے کیونکہ سمیم رحم صاحب جو پاکستان کے معروف صحافی ہیں ان کا بھی اندازہ ہے اور ادھر مبشر لکمان صاحب نے بھی اور اور یا مقبول جان صاحب نے بھی ان کا بھی تجزیہ یہی ہے کہ حکومت ان کو جو ہے کہ یہ سینہ کسی کیس میں جو ہے چارج وہ کرے گی تحریک لبیق کے سربراہ کو تو یہ اب صورتحال ہے حکومت میں بڑی تیزی سے جو ہے سلا مشورے ہو رہے ہیں حکومت تحریک لبیق کے حوالے سے جو ہے بہت ہی پریشان ہے اور عمران خان بھی بہت ہی وہ پریشان ہے اور وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ تحریک لبیق کے وہ سربراہ کو ریہائی ملے اور اس طرح سے تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حکومت پیر والے دن کیا کرتی ہے کیا حکومت یعنی اقدامات جو ہیں وہ زہر وہ کریں گے کہ عدالت کے احکامات انہوں نے مانے ہیں یا نہیں مانے اور یا پھر جو ہے وہ کسی کیس کے اندر چارج وہ کریں گے اگر وہ کیس کے اندر چارج وہ کرتے ہیں حکومت چارج وہ کرتی ہے تو وہ یہی ہے کہ جب تحریک لبیق کے سربراہ کو اللہ معافی سعید رزوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا بارہ اپریل کو تو اس وقت ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا یہ کیسز بنے ہیں جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ جیل کے اندر گئے ہیں جب وہ یعنی ان کی وہ تحویل میں تھے پولیس کی تحویل میں تھے بعد میں جو ہے یہ چوبیس کیسز جو ہے ان پر درج کیے گئے دیشت وہ گردی کے حوالے سے ان کے اوپر ساد رزوی صاحب پر جو ہے یہ کیسے درج کیے گئے ہیں جس طرح سے قانونی معاملات ہیں عدالتی معاملات ہیں ان میں تاخیر ہوتی ہے لیکن ہمیشہ جو ہے جیت وہ سچ ہی کی ہوتی ہے کیونکہ عدالت کے اندر جو ہے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں اور وہ ثبوت میں شروع سے ہی کہتا آیا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے تحریک لبائک کے حوالے سے یا تحریک لبائک کے سربراہ کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی دہشت کی ہو دہشت کے حوالے سے جو ہے یعنی کاروائییں انٹی وٹر ایرسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کاروائییں کی ہوں تو پاکستان کے اندر تو وہ تو دامن صاف ہے تحریک لبائک کا تو اس طرح سے جو ہے یہ صورتحال ہے تو جو انہوں پر دہشت گردی کے کیسز ہوئے تو وہ مصطفیہ ایمپیکس کا کیس ہے جو دو ہزار سولہ کا ہوا تھا کہ سیول لوگوں پر جو ہے دہشت وہ گردی کے جو کیسز ہیں وہ نہیں یعنی درج کیے جا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جیس صاحب نے اب جو وہ تفصیلی فیصل آئے گا جب جسٹس تاریک سلیم شیخ صاحب کا جو ہے وہ تفصیلی فیصل آئے گا تو وہ اس کا بھی آیاتہ وہ کر دے گا کہ سیول لوگوں کو جو ہے دہشت تو گردی کے حوالے سے ان پر کیسز نہیں بنایا جا سکتے تو یہ بھی انہوں نے جو ہے یعنی وہ کیا ہے اور اس طرح سے جو ہے اس کے یعنی حکومت بھی انتظار وہ کرے گے کہ کیا ہے لیکن جہاں تک حکومت کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی تک اس کیمپ میں خاموشی ہے سالہ وشورہ حکومتی کیب میں جاری ہے اسلام آباد کے اندر بھی لاہور کے اندر بھی جو ہے یعنی باتچیت یعنی وہ جاری ہے ان کے رابطے ہیں سلا مشورے ہو رہے ہیں کہ بھئی کیا کرے تو صورتحال آپ دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کھل کر جو ہے معلوم ہوگی پیر والے دن کہ حکومت کا موڈ کیا ہے لیکن سمی ابراہیم کے بقول کہ حکومت کا موڈ نہیں ہے کہ تحریک لبیق کے سربراہ کو ریہا کیا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ اخلاقی طور پر حکومت کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہا ہے کہ تحریک لبیق کے سربراہ کو مزید جو ہے قید میں بد رکھنے کا وہ کھو چکی ہے وہ منڈیٹ جو ہے کھو چکی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو تین رکننگذر ثانی بورڈ نے فیصلہ وہ دیا تھا اس میں بھی جو ہے حکومتی استعداء کو مشترت کیا گیا تھا اور بہت ہی ایک شاندار فیصلہ تھا وہ اور اس کے اندر جو ہے طریق لبیق جو کلہ دم قرار دیا گیا تھا اس حوالے سے بھی جو ہے یہ تھا کہ کسی کو اتجاج کی بنیاد پر جو اس سے پہلے اتجاج ہوئے ہیں کیا ان کو بھی کلہ دم وہ قرار دیا گیا ہے کیا ان کو عرشت کیا گیا ہے ان کی جماعت کے سربراہوں کو عرشت کیا گیا تو یہ تمام مثالیں موجود ہیں اس فیصلے کے اندر اور اب میں یہ پہلے ہی میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو یعنی ہوگا آپ کو جو میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں میں یہ پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو کیس ہے جج صاحب جو ہے جو تین رکنی بینچ ہے لاہور آئی کوٹ کا نظر ثانی بورڈ کا اس بورڈ کے فیصلے کے خلاف جج صاحب نہیں جائیں جن تین لوگوں نے جو ہے یعنی میں قانون دان تو نہیں ہوں لیکن کچھ نہ کچھ یعنی وہ ہمیں ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے علم ہے اس حوالے سے کہ جو ہے یہ جج صاحب نہیں جائیں گے اور وہی بات جو ہے میری سچ ثابت ہوئی ہے کہ جج صاحب جو ہے انہوں نے وہی فیصلہ دیا ہے جو تین رکنی بینچ نے دیا تھا اور انہوں نے آپ کچھ اس کے اندر یاد آہی یعنی معاملات کو یہ شامل کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس تاریک سلیم شیخ صاحب جو ہیں دائشت گردی کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ ان کے ایکسپلٹ ہیں وہ اس پر ابور حاصل ہے ان کو تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو دائشت گرد ہیں اور عام آدمی پر جس طرح سے حکومت یا پولیس اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے یا ان کو تنگ کرنے کے لیے ان پر اس طرح کی کیسز وہ بنائے جاتے ہیں جد صاحب سمجھتے ہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اس کا بھی آیاتہ کیا ہے اب پتا چلے گا پیر والے دن لیکن حکومت تیور ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ رہا نہیں کرے گی لیکن اصل حقیقت فیصلہ پیر والے دن ہونا ہے کہ حکومت کے تیور کیا ہے حکومت کیا کرنا چاہتی ہے رہا کرے گی یا نہیں کرے گی یہ جو ہے پتا چلے گا پیر والے دن انتظار کیجئے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آپ بھی انتظار کیجئے اور دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے اب آپ سے چاہتے اجازت اور میری آپ سے وائی ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنس باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈبیک ملتا رہے اب آپ سے چاہتے ہے اجازت